بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں گا یہ ریکارڈٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں defining moment پہ ہے ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں ہم نے کون سا راستہ لینا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولٹکس میں آیا کیوں کیونکہ آپ اگر پولٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کی ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیب بھی کیا ہوں قائد اعظم محمد علی جناب بہت بڑے پولٹیشن تھے لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولٹکس پہ آنے سے پہلے لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس سے سب کچھ دے دیا تھا یعنی کوئی بشاہد ہی کسی کو اتنی شورت ملے جتاں میری زندگی میں ضرورت ہی ہوتاں پیسہ میرے پاس تھا سب کچھ تھا میرے پاس یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ دے دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں دیکھیں میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے پاکستان میرے سے صرف پانچ سال بڑا ہے تو میرے ماں باپ جو تھے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا کیونکہ انہوں نے پاکستان مومنٹ میں شرکت کی تھی وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو ازاد ملک میں پیدا ہو رہا ہو تو میں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑا ایک جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی تو ہم بڑے ہوئے میرے بہنے اور میں ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا تو جو یہ خودداری ہے نا یہ ایک ازاد قوم کی نشانی ہوتی ہے اور جب میں نے پولٹکس شروع کیا میں آپ کو بتا ہوں پولٹکس میں کیوں آیا تھا میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولٹکس کا سٹورنٹ تھا یوریورسٹیز میں میں نے پولٹکس پڑھی ہوئی تھی پاکستان کی اور دنیا کی پولٹکس کے اوپر مجھے پتا تھا تاریخ کا پتا تھا میں اس کے تیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی اور جو قائد عظم جیسا لیڈر یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہت کی اس خواب کے لیے کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں تو ہماری یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا یہ ہماری قراجدارت پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلائی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پر کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو موڈل سمجھتے اپنا جو سنری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی تو جب میں نے پچیس سال پہلے پولٹک شروع کی تو تین میں نے اپنی جو ہمارے منفیسٹ ہوتے ہیں اس پر تین چیزیں رکھی انصاف اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور جو نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدہ طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چھوٹا چور جیل میں جائے انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ بیسس ہے ایک انصاف اور دوسرا انسانیت رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلائی ریاست بنائی گئی تھی جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں تو یہ میرے دو اہمز تھے اور تیسرا کا خودداری ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے میں جھکتے ہیں وہ شرک ہے سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو یہ غلامی جو ہوتی ہے یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی خوف کی غلامی یہ سب شرک ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے یہ تین تھے میرے آج سے پچی سال پہلے آپ دیکھیں کہ میں منفیسٹ ہوں یہ تین چیزیں لکھی دیں مجھے لوگ کہتے ہیں انسان صاحب اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں میں اگر اسلام اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پولٹکس میں کیوں آتا جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے مجھے یہ بتائیں وہ اپنی زندگی کے بائیس سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں اور چودہ سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا چودہ سال تو مزاق اڑتا تھا میرا تو میں کیوں پولٹکس میں ایتی در پوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ منفیسٹ صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولٹکس کی میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں بار بار مجھے لوگ کے تھے آپ کو پولٹکس میں آنے کیا ضرورت تھی یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولٹکس میں آئیں آپ کوئی نظریہ کے لیے نہ آئیں کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہوں ایک میں اپنے سارے جو اور خاص طور پر میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے دیکھیں ایک مولانا رومی کی ایک سہنگ ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پرد دی ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے بڑی مخلوق فرشتوں سے اوپر درجہ دیئے ہمیں فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا وہ عبادت بڑی کرتا تھا اس نے ان کا حکم نہیں مانا اس میں تکبر تھا اس نے کہا میں نہیں جھکتا اللہ نے ہمیں پرد دیئے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہم اور خداوں کی پوجا کرتے ہیں جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں خوف کی پوجا کہ وہ بڑے بڑی سوپر پاور ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ خوف کا پوت ہے ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے تو پاکستان میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے ہم نے شروع میں ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک اپتے جی سے اوپر جا رہا تھا ہماری مثالیں دی جاتی تھیں میں جب سکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لئے کہ کیسے آگے بڑھا ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے یہاں سیکھنے آتے تھے سارا میڈلیز سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے ہم اوپر جا رہے تھے ہمارا موڈل لوگ دیکھتے تھے مثال دی جاتی تھی میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور میں نے اس کو ظلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو اور میں اس کے پر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ظلت ملی پاکستانیوں کے میں خاص طور پر کر رہا ہوں لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا لیکن پاکستانیوں کو ظلت ملی تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دیئے ہیں اس کی عظیم مخلوق پہ لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ تم نے اگر اتنی صلاحیتیں دیئے ہیں اس کی عظیم مخلوق پہ لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسپ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب وہ مقابلہ کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب پانچ وقت ہی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے تو جو نیمتیں بکشی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے عزتوں ان کو نیمتیں بکشی ان کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن ان کی عزت کا راستہ تھا میں اس لیے پاکستان کے اندر صیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کیوں نبی کی صیرت پڑھیں کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو کیونکہ وہ عزت کا انسان کا راستہ ہے ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے اچھا جی وہ فلانا نے حکم دے دیا ہم تباہ ہو جائیں گے اگر اس نے وہ وہ فلانا ملک نراز ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے پچیس سال پولٹک شروع کی تو میں نے کبھی آپ میری کوئی سٹیٹپنٹ پڑھ لیں میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا یہ پچیس سال کوئی میری سٹیٹپنٹس ابھی آپ دیکھ لیں کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پولیسی ازاد ہوگی ازاد فورن پولیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پولیسی جو پاکستانیوں کے لئے ہوگی ہمارے مفادات کے لئے ہوگی اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے ہم کسی کے خلاف ہوں گے ہم کوئی انٹی امریکن ہوں گے یا انٹی انڈیا ہوگا یا انٹی یورپین ہوں گے میں تو سب سے پہلے میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھی وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کے پولیٹیشنز ان کے لوگوں کو جانتا ہوں انگلینڈ کو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک واقع تو میں جانتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہاں ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پولیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جانگ میں لے کے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میں اس کمرے میں تھا اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز اور پارٹیز بلائے تھے جس طرح باقی بھی تھے میں بھی تھا اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے ایک زخمی ریچ کی طرح ہے وہ ہمیں بھی ہمیں نہ شاید ہم ہی نہ مار دیں اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ پارلیمنٹ پہ ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ناؤ گیارہ میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں ہم ان کی مدد کریں اگر ان کے ملک میں دہشتگردی ہوئی ہے ہم دہشتگردی کے خلاف ہم ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں اور پھر ہم نے غلطی کیا کی سب سے بڑی جنرل مشرف نے غلطی کی اسی کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے ہمائیتی ہیں ہم اس کے ایلائے ہیں ہم سوویٹ یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں اور ساری جہاد پاکستان کے قبائل علاقے سے لڑی گئی اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپس کہے ہم نے ان کی پوری حمایت کی ان کو بتایا کہ فورن اوکیپیشن کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن اوکیپیشن ہے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنہ بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہے ہیں جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے سوویٹ یونین ہارتا ہے امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سوویٹ یونین ہزت چلا جاتا ہے اور دو سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے پریسلل سینکشن نو گیارہ آ جاتا ہے پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنے چاہیے ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم ساتھے دہشت گردی کے خلاف ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں لیکن جو حمایت ہم نے کی جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی کسی اور امریکہ کے ایلائے نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا کوئی ایک ملک بتائیں جو اسی ہزار اپنے لوگ مروا لے جس کا سارا قبائل علاقہ اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں قبائل علاقہ کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں میں نے وہ سارا قبائل علاقہ پھیرا ہوا ہے میں نے کتاب لکھی ہوئے میں اس کی تاریخ چانتا ہوں قبائل علاقہ پاکستان میں سب سے پورا منع علاقہ تھا وہاں کرائیم ہوتی نہیں تھی کوئی ان کے ریکارڈ میں یعنی ہمیشہ سے وہ کرائیم فری ایریا تھا جو قبائل علاقہ کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر بچاروں کے اوپر کیا گزری وہاں لوگ مارے گئے وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے جن لوگوں کو اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا کہ باہر سے اوکیپیشن ہو وہ سب سے عظیم چیز ہے اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں ہے آپ دہشتگردی ہیں اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ ایک دس سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے وہ انسان تھے ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے اور وہ جو پرانے جہادی گروپ سٹریم کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کلائبریٹرز ہیں امریکہ کے جہاں جو پاکستان میں خود کو شملے ہوئے جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا جو لوگ بچ گئے تھے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں کوئی چل نہیں سکتا کسی آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ اڑے ہوئے ہیں تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا شکریہ پاکستان یہ نہیں ہوا وہاں سے آوازیں آنے شروع ہو گئیں افغانستان کی یہ بھی افغانستان ازاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جی سکتا یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ دو بور کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا ڈرون اٹیکس ہوئے ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجور میں ڈرون اٹیک ہوا اسی مدرسے کے بچے مار دئیے شادیوں کے پر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے تو پاکستان کس عذاب سے گزرا کہ میں بیکراؤنڈ اسی یہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی بران خان یہ جو بھی میں یہ جو ہمیں ڈاکیومنٹ میں لیا ہے پہلے میں بیکراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے واحد پولیٹیشن تھا میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے وزیرستان مارچ کی باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے اوگنائزیشن آئی انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی ایک کلائر سچارڈٹس پر تھا وکیل اس نے میرے ساتھ آکی یہ حمایت کی کہ یہ تنا بڑا ظلم ہے کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشن لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی ڈرے ہوئے ہیں خوف زدہ کئی امریکہ نہ ناراض ہو جائے کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑھ رہے ہیں وہی آپ کے ملک میں آئے ڈرون اٹیک کرے جج جوری ایکسیکیوشنر یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشتگرد ہے اس کو مار دے کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشتگرد تھا حکومت ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم شرکت کی اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے جن کے کوئی بے قصور لوگ عورتیں بیوی گھر مرتے تھے وہ ہمارے اوپر پھر حملے کرتے تھے وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کو پر ظلم کر رہے ہیں لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پالسی پاکستان کے لوگوں کے لئے ہوگی ہم کوئی ایسی فورن پالسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی یہ انٹی امریکن یا انٹی یورپین انٹی انڈین بھی نہیں تھی انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا پانچ اگست دوزار انیس میں تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستے کی تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لئے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائی بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی ازاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سے پتا تھا ابھی یہ اعتماد گیا درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ یہ اپوزیشن رکھنے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے اچھا اس میں پھر مزدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف عمران خان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیں لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں ہے نہیں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے بائیس کروڑ کے ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا مل اور کوئی وجہ بھی نہیں بتایا کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں بس یہ کوئی ایک ایک چیز بتا دی کہ جی ہو عمران خان نے کیلہ کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب رشاہ جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفسس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری آسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ صرف وہ ہمارا امبیسر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہ باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ جو آج آپ سے بات چیز کرنے گا ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دیں کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فارن پالسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہے کہ جی آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن حاصل پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں سٹوژز سٹوژز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اب یہ ذرا سننا ہے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے لیکن اگر یہ آ جائیں واپس یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں وہ جو کہ ایک مجرم ڈیکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت میں جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر کرپشن پہ بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹریز آئی ہوئے ان کی چوری کے اوپر کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائی بینسٹر کو حیرل میک ملن تھا جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی میار ہے وہ اس سطح پہ ہے چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربو روپے کے کیسز ان کے اور اب نہیں تیس سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں پہلے جو کیسز تھے جنر مشرف نے ان کو اینار او دی وہ سارے کیسز معاف کروائے پھر یہ دس سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربو روپے کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن عمران خان ان کو پساد نہیں ہے مجھے جو اگلی چیز سمجھ دیا رہی ہے میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتا ہے کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے ہر کا میرا ان کو سب پتا ہے ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتا ہے ان کو ان کی ایک ایک چیز پتا ہے کہ ان کی کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرونے ملک ان کو سب پتا ہے کہ ان کی پروپٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اور اربوں روپائے کی ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے ایک ہمارا ینگ پولیٹیشن ہے ایک کتاب ہے رون سوسکن کی The Way of the World اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشن سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے تو ہمارے یہ جو اب یہ تین لوگ ان کو جو جو پسند آگئے ہیں ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر گیارہ ڈرون اٹیک تھے ان دونوں کے یہ جو بلکسار یہ تینوں کٹھے اقتدار میں تھے ان کے دس سال میں اس ملک میں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے ایک دفعہ ان کے مو سے نہیں نکلا کہ مضمت کرتے ہیں حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے وہ مضمت کرتا تھا جنر افغانستان میں فورن فوجیں تھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چار سو ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مضمت نہیں کی اس لیے ہم کو یہ سوٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرمان کی ایک وکی لیکس وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیمنٹس تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسٹر تھی این پیٹرسن اس کو مولانا فضل الرمان مولانا نہیں فضل الرمان اس کو فضل الرمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے میں بھی وہی خدمت کروں جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ وکی لیکس میں تھا نواز شریف کا برکہ داد کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریدر موڈی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے ڈان لیکس میں کیا تھا ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے میں نہیں کر رہا یہ سوچیں گے کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ یہ دہشتگرد ہے اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بلا کہے جنرل راہیل شریف کو نریندر موڈی دہشتگرد کہہ رہا تھا دہشتگرد کا چیف اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیان پر انمیٹیشن تھی یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں آج سے زرداری کا باب وڈوڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی ایک چیف جب ان سے کہتا ہے کولیٹر ڈیمیج کی بات کی کولیٹر ڈیمیج کا مطلب کہ جب بوم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا یہ پاکستان کا پریزنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو جس کو تھوڑا سا اور کتاب میں وہ لکھتا کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملکہ صدر بات کر رہا ہے اس طرح کی لوگ ان کو پسند ہے اور شباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی absolutely not کہہ کے یعنی یہ جو ان کے دور میں absolutely not کیا تھا میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی konflikt میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے میری policy آپ میں بتاؤ کہ ہم میری کیونکہ ہم independent یعنی ہم ایک independent foreign policy چاہتے ہیں ہماری credibility ہوتی ہے کہ ہم سالس کا کردار play کر سکتے ہیں وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ ازاد ہے آپ کی foreign policy جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جدر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بماری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مار رہا ہے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے کس نے آپ کی کیا credibility ہوتی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے جب ہم یہ war on terror میں حصہ لے رہے تھے بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ظلط کا سامنا کرنا پڑا ائرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا پکڑ پکڑ کے ان کو detain کر دیتے تھے عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کوئی جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کی ملکوں جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑے ہیں باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بچاروں سے کیا کتنے پاکستانی کوئی جیلوں میں ڈالا گیا کسی نے کوئی بات کی کسی نے ان کے لیے stand لیا تو میں جب یہ فوراں میں کسی کے against نہیں بات کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذبہ داری ہیں وہ میرے بائیس کروڑ لوگ ہیں میں ان کے لیے فوراں پالیسی برا ہوں گا تو یہ جو شباز شیف کہتے ہیں absolutely not میں نے نہیں کہنا تھا کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے stand لیا ہے بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے بو سے آواز لکھ لیے اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو عرب و روپے ہیں سب پتہ ہیں ان کو کدھر پڑے ہوئے اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو یہ جو document ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو آج national security commitment کی committee کے اندر جب رکھی گئی کیوں نہیں آپ نے آکے دیکھی ہم نے یہ document پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں یہ مزاق اڑا آئے گیا جی جالی ہے پہلے میں نے cabinet میں رکھی ساری cabinet کو بتایا گیا minutes cabinets کے بنے کیونکہ سب سے top forum پاکستان کا وہ ہے اس کے بعد national security council کی meeting کی میں نے سارے اپنے services chief سب کے سامنے رکھی وہ document اس کے بعد یہ parliament کی committee کے اندر لے کے گیا اور senior journalist کو ہم نے بتایا صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی document کوئی public یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے یہ اتنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس document کے اندر میں اب آخر بات پہ آرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو vote دی جائے گی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا کیا وہی غلامانہ policy corrupt لوگ جن کے اوپر تیس تیس سال سے corruption کے cases ہیں نیب ان کے cases پڑے ہیں بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقت وار کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں جو بھی جدر ملک میں جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے خوشحالی ہے جو پروگریس کر چکے ہیں ترکی آفتہ ملک ہیں ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو common ملے گی کہ طاقت وار مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ارب و روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو کیا قوم ان کو پھر جو تیس سال سے کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب آج کیوں یہ سارا کر رہے ہیں ڈراما عمران خان نے ملک خراب کر دیا عمران خان تو ابھی سارے تین سال ہوئے تیس سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر تو یہ اگر ملک خراب تھا یہ اگر احلات برے تھے تو یہ کیا سارے تین سال میں ہو گئے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے تین سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے تین سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے ان کے کسی دور میں نہیں ہو تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو اس میں کون کدھر جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جیوہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزائن ہو چاہے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آوں گا جو بھی ریزائن ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھیں کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتا چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی ناہل یا برا تھا آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ بیس پچیس کورڑ پہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جسے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے وہ جگہیں بنی ہوئی ہیں جو در میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپریزینٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے آپ الٹا بھی لٹک جائیں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان تین لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں تو کوئی نہیں ماننے لگا کہ یہ آس ازرداری یا شباز شریف یا فضل رمانی یہ کوئی نظریاتی لوگ ہیں سب ان کو جانتے ہیں صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹپنٹس دی ہوئی ہیں وہ بیسہ ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا یہ صرف اور صرف زمینوں کا سودا ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کی سودا ہو رہا ہے اور یہ جو ہوگا میں ابھی بھی لوگوں کو یہ کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی ازاد فورن پالسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی یہ کوئی آپ کو معاف چی کرے گا ہمارے برے صغیر کی تاریخ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کون پشش کی گئی یہ کوئی آپ کو معاف چی کرے گا ہمارے برے صغیر کی تاریخ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کون تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج دولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہے باہر کی کوپسوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولے نہیں دے گی یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے کہ میں اس کے سامنے کھڑاؤں گا میری یہ اپنی قوم سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خونہ میں اس کا مقابلہ کروں گا میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میں اپنے خرچیں برداشت کرتا ہوں میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے میرے تو آکے کوئی فیکٹریہ نہیں بنائی نواز شریف نے اتنے دور میں اٹھارہ فیکٹریہ بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے اور پھر بعد میں وہ کردے ماف کروا لیے نہ میرے کوئی رشتہ دار پولٹکس میں میں اپنے گھر میں رہوں گا اپنے گھر میں رہتا ہوں لیکن اس قوم اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا یہ جتنا بھی اپنے لوگوں کو بتانی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کتنا برا وقت گزرا تھا لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے یہ قوم جو ہے میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں آپ کو میں آخری بات کہنے لگا ہوں یہ قوم نہ یہ بھولے گی نہ آپ کو معاف کرے گی نہ جو لوگ آپ کی پیچھے ہیں ان کو معاف کرے گی اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چھپ کر کے بیٹھ جائے گا کسی خوش فہمی میں نہ رہے میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائے کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراست میں مل گئی ہے یا میرا کوئی باپ کچھ تھا یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا یا میں سریعہ لگاتے لگاتے جنرل جنانی کے گھر پہ میں مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیپنسٹر میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے مقابلہ کرنا آتا ہے میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا پاکستان پائیں گا بات مقابلہ کرنی آتا ہے